اسلام علیکم آداب میں ہوں خلیل فرہاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ایک ریمائنڈا ٹی وی ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو کیا ہے اس ویڈیو میں قاس آئیے دیکھتے ہیں اعلان بالفور 1917 یہودی آباد ہونے شروع ہو گئے اور اصل میں اسی کے لئے خلافت کو منسوخ کرایا گیا سلطان عبد الحمید اگرچہ یہ ترکی خلافت برد بیمار کمزور پھر بھی وہ مسلمانوں والا جذبہ اتنا تھا انہیں بڑی سے بڑی رشوت پیش کی گئی تھی ظاہر بات ہے یہودیوں سے بڑھ کر رشوت دینے والا کول ہو سکتا جن کے ہاں ایسے بینکر ہوں جو چالیس چالیس بلین ڈالر کا ایک چیک لکھ سکیں پھر یہ کہ ان پر سیاسی دباؤ بہت ڈالا گیا انہوں نے جب تک خلافت عثمانیہ برقرار رہی یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی کہ جو واحدہ کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی نے خلیفہ راشد نے ہم اس کے پاوند ہیں اور ہم یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں لہذا انہوں نے اس خلافت ہی کا بستر تہہ کر آیا اس لیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری نہ مسلمانوں کی وحدت ملی کی کوئی علامت دنیا میں باقی رہے اور نہ مسلمان کسی مسئلے پر جمع ہو کر کوئی موقف اقیار کر سکے اعلان بال فور کے نتیجے میں آبادکاری شروع ہوئی انیس سو اٹالیس میں اسرائیل قائم ہو گیا موجزہ ہو گیا انیس سٹھ سٹھ میں اس کی توسیح ہو گئی اس میں ایک بات اور بھی ارز کر دوں یہ سارا کس طور سے ہوا ہے کام آپ نے زائنیزم کا نام تو سنا ہے سہہونی تحریک خود اس کا جو بابا آدم تھا آرڈر آف الیلومیناٹی ستنہ سو چھیکٹر یکم مئی یہ نظام قائم کیا وائساپ نے اور اس نظام کے تحت فری میسنری اور لوجز آف ڈی گیٹ اورینٹ قائم کیے گئے یہ سارا ہتھ دھنڈا وہ ابلیسی نظام اس کی تفصیل ایک کینیڈین آتھر نے لکھی ہے کتاب میں پانز ان دی گیم کہ یہ سارا دھنڈا ایک شیطانی چکر ہے ابلیسی چال ہے اور اس کے ذریعے سے اسرائیل قائم ہوا اور اس کی توصیح بھی ہوئی انیس سٹھ سٹھ میں اب یہاں تک پہنچنے کے بعد ان کے پیش نظر بقیہ دنیا کی تسخیر اور اسے فتح کرنے کا معاملہ ہے اور سب سے بڑھ کر اسلام کی بیغکنی اور اس کا راستہ روکنا یہ ان کے پیش نظر ہے سورت اس وقت کیا ہے یورپ اور امریکہ سے آپ مشرق کی طرف آئیے پہلے عالم عرب ہے عرب مسلم ورلڈ مجھے یہ کہتے ہوئے سخت دکھ ہو رہا ہے پورا عالم عرب وہ فتح کر چکے وہ عرب ممالک کے جو اسرائیل کے ساتھ کسی میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگ گئی کبھی صرف انور سعداد نے ریکنائز کیا تھا پوری دنیا میں شور مچا تھا اس پر لعنت بلامت ہوئی تھی اب تو ایک ایک کر کے وہ شاہ حسن ہو چجدہ شاہ حسین ہو اب تو وہاں سے ویزے ختم ہو رہے ہیں سعودی عرب اور عمارات انہوں نے کچھ کاروباری بندی سے لگائی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی علم نربی پیدا کر دی گئی یہ صورتحال ہے کہ واقعاً ان کی جو عالمی تسخیر کا پروگرام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور بدتسمتی سے امت مسلمہ کا جو قلب ہے اس امت کا قلب امیین پر مستمیل ہے حضور بھی امی تھے انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آج وہ قلب جو ہے عالم اسلام کا وہ یہودیوں کے شکنجے میں کسا جا چکا اکثر وہاں کے جو حکمران ہیں امریکہ کے ایجنٹ ہیں یہ حالات جہاں تک عالم عرب کا تعلق ہے تلخ حقائق ہیں جو بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے یہ جو اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہے روح و بدن پیش ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یہ دوبارہ ایک بہت بڑے پیمانے پر حق و باطل کا گھمسان کا رن پڑنے والا ہے ملاہم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشین گوئیاں فرمائیں تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ابھی آنے والی ہے اس کو سمجھ دیئے اچھی طریقے سے کہ اس میں جو قوتیں ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہیں وہ کونسی ہیں نیو ورلڈ آرڈر کہنے کو امریکہ کے زیر قیادت ہے حقیقت میں امریکہ خود یہودیوں کے پنجے میں ہے یہ وہی ابلیسی طاقت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے عالم عرب کو فتح کرنے کے بعد اب ان کے پاس اگلا عالم اسلام کا حصہ ہے غیر عرب مسلم ورلڈ ایران ہے اس کے شمال مشرق میں ترکستان ہے روسی اور چینی مشرق میں افغانستان ہے پاکستان ہے یہ ایک بہت بڑا سالڈ بلوک ہے اس کے بعد اگرچہ ہندوستان آتا ہے بھارت ظاہر بات ہے کہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں سوائے کشمیر کے لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں بھی کم سے کم پندرہ اٹھارہ کروڑ مسلمان مدود ہیں آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک جس میں مسلمانوں کی تعداد اور جن کی نفری سب سے بڑھتر ہے وہ بھارت اس کے بعد پھر انڈونیشیا ملائشیاں ہیں اس سے آگے ہے پھر فار ایسٹ ابھی انہیں فتح کرنا ہے نیو ورلڈ آرڈر کا یوں سمجھئے کہ ابھی یہ ہارڈ لٹ ٹو کریک ابھی ایک لوہے کا چنہ ہے چائنہ کی شکل میں موجود اور مجھے یاد آرہا ہے ڈیگال کے الفاظ بہت سے لوگوں نے سنے ہوں گے اس نے کہا تھا کہ ہم نے خامخواہ روس کو اپنا دشمن منا لیا ہے وہ تو ہمارا بھائی ہے وائٹ ریسس وہ تو بنیادی طور پر یورپیل قوم ہے بیویر آف دی ییلو ماسز آف دی ایسٹ تمہیں گھبرانا چاہیے تمہیں خبر لینی چاہیے وہ مشرق بعید کے جو زرد رو لوگ ہیں چائنہ انڈو چائنہ جاپان ییلو ریسس ابھی اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے جو فتح عالم اور تسخیر عالم کا پروگرام ہے اس میں پہلے غیر عرب مسلمان دنیا اور پھر یہ فاریس کا خاص طور پر ییلو ماسز یہ ہیں کہ جنہیں ابھی انہیں ٹاکل کرنا ہے اور اسی لیے میں اس کرنا چاہتا ہوں حقائق ہمارے سامدے رہنا چاہیے تو کیسے لگا آپ کو آج کا یہ ویڈیو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خدا حافظ ملتے ہیں